بھائی نلنہ فوڈز پہ جو پلیٹر ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں شاویز بھائی ذرا ہاتھ لگائیے گا یہ ہے پلیٹر جو کہ صرف اور صرف ہمارے ریفرنس پہ آئیں گے تو بارہ سو روپے کا آپ کو ملے گا جس میں تین کباب شامل ہیں ایک تکہ شامل ہے فاس فود کا آئٹم جو زنگر شورما ہے وہ دو پراتے شامل ہیں پانچ چپاتی ایک لیٹر ڈرنک لیں یا پاس سو ایمن کے ڈو کوڑڈنگ بڑھن کیجیو کھاؤ پیو مزے کرو چیک تا میک اور میک شور ایس ساانڈ رائٹ بوئی بھائی میں یہاں سان اٹھتر سے ہوں پہلے میں نے یہاں لگایا تھا اس کے بعد اللہ نے جکان دلوا دییا اسے لے گئے ابھی تک اللہ کا کرا میں کامیاب ہوں اللہ عزت سے روزی دیرائے پرور دیدہ کرم ہے اس کے مالک کے بیٹا اس وقت کو میں نے لال مسالے کا اپنا چکن ٹکا بھیجتا تھا میں گولا کباب تاگے والے کباب گردن پوٹے کلے جی سب بھیجتا تھا اب بیاری میں آگیا ہے سب بیاری کباب بیاری بوٹی بیاری چکن ٹکا ہے ملائی چکن ٹکا ہے چاری چکن ٹکا ہے میرے والی صاحب کی ٹیم کا ہے کباب کباب کا کام اور ان سے ہی سیکھوں میں انہوں نے ہی مجھے سکھایا ہے سب یہ لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ کسی چیز میں کمپرومائز نہیں کرو گے کوئی ملاوٹ نہیں کرو گے بیٹا جب سیکھنا ورنہ نہیں سیکھنا ہے بہی مانی نہیں کرنا نہیں تو مرنے کے بعد مجھے بھی اس کا اسالے صواب ملتا ہی رہے گا اچھا کرو گے تب برا کرو گے تب سیکریٹ یہ ہے کہ مسالوں کے وزن ہے اور کوئی کیمیکل استعمال نہیں کرتا میں نام مال دھونے میں تو اس لیے بیک گراؤنڈ اللہ کا کرم ہے وہ بیٹری نے مال آتا ہے میں خود چیک کرتا ہوں اگر انسانوں کے کھانے کا ہے تو دھون گا میں تو منہ کر دھون گا نمک کے اندر دھو گا ہوں تاکہ میرے گراغ سہید مندر ہے کیونکہ گراغ کا سہید مندر ہونا بہت ضروری ہے اگر وہ بیمار ہے تو میں بیمار ہو گیا پسند کرتے ہیں اللہ کا کرم ہے یہ سمارے برابر میں گوڑ رکھے ہیں وہ تو کھاتے ہی ہیں فرائی کواب کھاٹی آوڑی ہیں وہی کواب فرائی اور اسی بھی ہے بھائی کہ وہی تاکے والا کواب فرائی ہوتا ہے انڈا مخص اس کے اندر پڑتا ہے تو فرائی کامیاب ہے اللہ کا کرم ہے اسلام علیکم خواتین و حضرات اور آپ لوگ سب کیسے ہیں خیریت سے ہیں میں ہوں زیشان اور آپ کو میرے اس چینل پر ایک بار پھر خوش آمدی تو بھائی منڈ کے جیو کھاؤ پیو مزے کرو آج میں آپ کو لے کر آیا ہوں بہت ہی سپیشل جگہ جو کہ بار بی کیو میں اور فرائی کباب میں پائنئر ہیں کراچی میں اور بہت انسین فوڈ آپ کو ہم دکھانے والے ہیں جو کہ اس سے پہلے آپ نے یہاں کی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی فرائی کباب کی میکنگ بھی ہم دکھائیں گے یہاں کا تکہ اور بار بی کیو بہت مشہور ہے دور دور سے لوگ یہاں پہ کھانے کے لیے آتے ہیں جو اس ننہ فوڈ کے نام سے یہاں پہ نوت کراچی میں یہ شاپ ہے اگر جو کھا چکے ہیں یہاں پہ تو وہ تو ضرور کومنٹ کر کے بتائیں آپ کو یہاں پہ ہم دکھاتے ہیں کہ اسپیشل پلیٹر جو انہوں نے لانچ کیا ہے اور وہ مینی وٹ نتنگ کے ریفرنس سے اگر آپ ان سے ڈیمانڈ کریں گے تو وہ اسپیشل ڈسکاؤنٹ کے ساتھ بارہ سو روپے میں آپ کو مختلف پانچ آئیٹم کے ساتھ وہ پلیٹر آپ کو مل رہا ہے جو کہ تین سے چار لوگ بھر پیٹ کھا سکتے ہیں اور یہاں پہ میں آج اکیلا نہیں آیا ہوں بلکہ اپنے دوست شاویز کے ساتھ آیا ہوں جو کہ مجھے لے کے آنے والے ہیں تو شاویز بھائی یہاں کی لوکیشن بتاتے ہیں شاویز بھائی جی تو آج ہم دشان بھائی کے ساتھ آیا ہیں نرنہ فریس کے اوپر اور ان کے جو کواب فرائیں ہیں وہ چاوالیس سال سے گراچی شہر کے اندر تب سے پہلے انٹرڈیوز کروانے والے یہی لوگ ہیں اور جو ذائقی کے حوالے سے ڈیٹیل نہ ہو تو انشاءاللہ بھی ہم کھا کے ریبیو دیتے ہیں اپنے ناظرین کو باکی اس کی لوگیشن میں گائیڈ کرتا چلے میں جو یو پی مول ہے آپ جائسی اس سے انٹر ہوتے ہیں بیگن بھائی کانر پہ اس کے بالکل کو کوزر جو ہے یہ ننہ فوڈ جو ہے وہ موجود ہے اور چلے پر کھانا کھاتے ہیں اور پھر ریبیو کر کے بتاتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیا نامر سر دانش کیسے لگے یہاں کا ٹیسٹ کیا کھایا آپ سے یہاں ہم نے پلیٹر کھایا ہے بھائی بڑا زبردست بہت ٹیسٹ کی اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں نینہ بھائی کو یہ بہت پرانے جب ان کے بالکالے تھے ہم جب سے آ رہے ہیں اب ان کی چاندی ہو گئی ہے اور چاندی چاندی ہو گئی ہے اور ماشاءاللہ آج بھی ان کا ٹیسٹ ویسے ہی ہے ہم یہاں پر آ رہے ہیں کھاتے ہیں یہ دن کرتے ہیں بڑا مزا آتا ہے سب سے اچھا آئٹم آپ کو کیا لگتا ہے کوئی مقصود آئٹم ہے ساری آئٹم ہے لا جواب ان کی بہترین ہے ٹکا لا جواب ہے ٹکا آگ لگا دیتا ہے یقین کریں اور اس کے ساتھ سپرائٹ ہو تو گود مزا جائے ماشاءاللہ بہترین ہے بھائی 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 اور یہ شاورمہ جو إن کا ہے فاس فود کا آئٹم جو زنگر شاورمہ شامل ہے شاورمہ شامل ہیں دو پراتے شامل ہیں پانچ چپاتی ہیں پانچ چپاتی ہیں دو کولڈنگ یہ پورا جو ہے تین سے چار وندے پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں مند کے گھاوڑک پانچ پر اعمل یعنی تقریباً اگر یہ نارملی ڈیل کے علاوہ دیں فرائے پار دفعہ کے چیزے لیتے ہیں تقریباً چھسو سات سو روئے کا ڈفرنس اپ لونکس آ جائے تقریباً آپ کو اوپر ہی بڑھے گا تو بسم اللہ کرتے ہیں شابی بھئی اور پھر ریو دیتے ہیں پھر ریو دیتے ہیں کہ کیسا ہے شروعات کیا پھر کریں بھائی میں تو کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلے دین سیٹ کے لیوں کا ہارٹاں سے دیکھا ہے یہ مانیان میں سے ہے یہ بھی دکھائیں گے یہ الگ سے ہم نے منگوا ہے اس پلیٹر سیٹ کے جو میکن کم آنے نے دکھا جو کہ کواب فرائے اور تین سو پچاس روپے کی یہ پلیٹ ہے اور اس میں جو ایسپینسیو انہوں نے آئیٹم ڈالے ہوئے اور جو ذائقہ بنایا ہے اس کو بھی ہم کھا کے بسیل لگے بتا ہے بتا ہے شاویس بھائی ایک نوالہ لیں میں نے پلیٹ ایسی پکڑنا ہے آپ اس سے ایسی بسم اللہ کرتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہو اور ٹیسٹ پراتے ہیں کہ ٹیسٹ کیسا ہے یہ دیکھیں ہائی 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 انڈا کباب اور مغز مغز آئی ہائی یہ اور یہ کرتے ہیں بسم اللہ اس کے اندر اضائقہ آرہا ہے تریمی وہ سمجھنے کے مطل اور جو نے جو انڈا اور اس تو وہ جو کباب کو دھاگی کے ساتھ الگ کر کے جو پرائے کیا ہے اس کا جو کمو بنایا ہے بہترین آرہا ہے بہترین ہے وہ واقعی میں کہہ رہے ہیں کہ یہ بانیان میں سے ہی ہے کباب پرائے کے لئے کباب پرائے میں ہے بالکل یہ تو بھائی ماشاءاللہ پہلے بھی ہم نے تیز کیا تھا اب پلیٹر سٹارٹ کرتے ہیں پلیٹر میں میں تو گہرہ نشانتی ہوں اس سے بہلے کباب سے سٹارٹ کرتے ہیں کباب سے این کسم پہ بھائی کباب ہے بھائی یہ ہم دیتے ہیں کباب یہ ہے بھائی ان کا دھاگا کباب ہے گولا کباب بھی ہے یہ نکال دیا آپ نے دھاگا یہ کہتا آپ نے دھاگی یہ تو کباب نہیں کیا ہے آپ اسے کام نہیں کرتے ہیں یہاں پہلے دھاگا نکال دیتا چاہئے نکال دے نکال دے یہ تھوڑا سا مشکل ہے سب سے پہلے یہ کام ہو جائے تو آسانی ہو جاتی ہے دھاگا نہ آ جائے موہ میں کئی پھست نہ جائے نہیں موہ بھی دھاگا ہی دے گا چلے نشان بھی اتنا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے وائٹس بن جائیں گے تیسٹ ہو جائے سٹارٹ کرتا یہ لیتے ہیں کباب اور بتاتے ہیں یہ کماٹر کے ساتھ دھاگا کباب بولا کباب ایک چیز آپ اس سے مس کرتے ہیں ان کی لال چٹنی ہے یہ بہت بہترین ہے میں سنا تھا کہ یہ بہت مشہور ہے اور اس کے لئے کہا جاتا ہے کہ اس کی جو میکنگ ہے وہ جو یہاں کے اونر ہے وہ خود سے یعنی کہ ان کی اپنی سیکرٹ ریسپی ہے ہم اس کو ریویلنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا زائقہ بہت بہترین ہے ہم اس کو ذرا جائے بلکل بلکل کریں بہتر بہتر بتا رہا ہے زائقہ کے یہ تعلق پرانے ہیں اور ان کی جو بھی ریسپی ہے بنانے کا جو بھی طریقہ ہے وہ ٹیسٹ بتا رہا ہے کہ ٹیسٹ واقعی ٹیسٹی ہے چاندہ یہ تو میرے فیوریٹ ہے یہ بیاری بوٹی اس کو میں ڈائریک اٹھاؤں گا یہ ہے بھائی بیاری بوٹی اور فل جوسی ہے یہ یعنی کہ فل نظر آگیاں کرنا جوس اس کے اندر کیا آگا ہے اور یہ جو ذائقہ ابھی ہم موں میں رکھے انشاءاللہ بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی آپ روکھ ہی کھائیں گے یعنی کوئی چہتنی یا اور تیسرا آئیٹم ہے ان کی ملائی بوٹی چاویے بھائی ملائی بوٹی تو نہیں یہ بھائی لوکھ ہی کھاتے اور بتاتے ملائی بوٹی اوپر ملائی کی لیئر نہ ہو مادہ نہیں آتا ملائی کی لیئر آرہی علیہ بات کرتی زبان پہ رکھتے ہی ملائی ماشم ماشر اللہ ماشر اللہ ماشر اللہ ہر فوڈی ان کا کمال لگ رہا ہے ایک تونہ کی بند ہے میں ساری قاندی میں چیزیں دے رہا ہے تو اس کے اندر دنٹی ہی ماری ہے سائے میں کمپروائز کریں کمپروائز زیادہ نہیں آیا ماشر اللہ سے سائے کا مربور ہے ہر چیز کے اندر بلکل جیسے ننہ بھائی بتا بھی رہتے کہ ہر چیز یہ جو گھر میں استعمال کرتے ہیں وہ ہی ساری چیزیں اور کمکل نہیں ہے کیمکل نہیں ہے اچھا یہ ایک روکھی بوٹی جو ہے آپ کی اس سیکرٹ چٹنی ننہ فوڈ کے اور کھا کے بتاتے ہیں کہ یہ اب کیسا یہ چٹنی کیا گہ رہی ہے یہ چٹنی جو ہے لوگ الگ الگ سے ڈلوائی کھاتے ہیں ہاں 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 یہ سپائکسی زباز کے لئے اب آگئی ان کے تکتے کی باری بھائی اس میں انہوں نے یہ تککہ دیا ہے یہ پلیٹر میں یہ تککہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ بتایا تھے تین سو گرام تقریباً میرا حال وزن موسائے ان کے تککے کا ایسا ہی ہے تو یہ توڑتے ہیں شاہو بھی لیں آپ اس میں سے یہ آپ کھاتے ہیں اور پیس کر کے بتاتے ہیں ہم آہاں فل بہترین چٹ پٹا ٹینڈر میر بہت اچھا ہے فریش پکے میں سب سے سال بات میں نے یہ نمی کی کہ ایک تو ہوتا ہے کہ مسالہ جد صحیح نہ ہوا اچھا میں نے یہاں دیکھا کہ یہ پکے کے اوپر ایم روح کی مسالہ اوپر پھلی ایڈ کرنا ہے اندر سے تھوڑا سا وہ روخہ بل جیسا آپ اسے کل کرتے ہیں وہ چیز نہیں ہوگی ہے یعنی اندر سے مسالہ پر آ رہا ہے اور فل مسالہ ہے بہت مرید آنے بہت زیادہ پکے بعد ہم آئیں گے پاس روپ کی درد ہا ہاں بلکت جب وہاں ایک سپ کوڑڑنگی بھی لے لائے 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 بہل حسنا لائے 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 ماللائے جلال کوڑڑڑنگ پیائیں یا پانی پیائیں تو پہ فاہاں دوں کہ سٹارٹ کرتا ہے شاورمہ یہ ہے زنجر شاورما ان کا یہ کھوننہوں نے لائنچ کیا جولگ سے آپ لے سکتے ہیں لیکن اس کی آنچہ سے ہی ہے اور فاس سوڈ میں یہ زنجر برگر بھی أوفر کرنا ہے ہیں اور بھی کلب سینڈوکٹ آپ پھر کرنا ہے اور بھی کابی چیزیں پھر کرنا ہے ислbum بار arose کے بارگ試 کبھیں اور بھی بار بیش کو بھی لینے بھی covered پھرکار جو دیکھا ہے لیکن تھا میری Rocket Mок Manuel آپ دیسی تھلکے کے ساتھ بھی لینے ساتھ وامنا میلائی تلکے بھی بھی معاید وال effort و Lots کے لقائق بھی بھییا بھائی ساوچ کا جو کمبینیشن ہے ساوچیز ایسا ہی ہے ساوچیز پیٹ آئی تو ٹھیکھا قوانٹیٹی ہے اس کی فرائز کے ساتھ یہ دیتے ہیں کچپ اور تو اس کے دو بہاری ہے دو بھی بہاری ہے اور ان کے ساوچیز ہے اور جو زندے پیٹ گا یہ ہے جو ایسا ہی ہے جو ایسا ہی ہے بہت ہی ہے بھائی یہ اوبر اول مجھے تو بہت اٹھریکٹیف پلیٹر لگا اور ان کا اگر فرائے کباب اور کچھ بھی آپ نے ٹیسٹ کیا ہے تو ضرور کومنٹ کر کے بتائیں اگر نہیں کیا ہے تو یہ پلیٹر تو آکے ضرور ٹرائے کریں اگر آپ دوز سے آ رہے ہیں فیملی کے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں ان کا فیملی روم بھی ہے باہر بھی آپ سٹنگ کر سکتے ہیں ان کے کچن کے سائیڈ پہ ہی سٹنگ ہے بہت ساری سٹنگ ہے بے ججک ہو کے یہاں آئیں یہ پلیٹر استعمال کریں اور صحصے اچھی بات یہ کہ یہاں پر جائے وہ سمجھ لیں گے لیٹ نائٹ تک کی سٹنگ ہے بتا رہے ہیں تین سے چار بجے تک یہ کھلا رہتا ہے صبح پانچ بے تک اچھو رات آٹھ بجے سے صبح پانچ بے تک صبح پانچ بے تک ہوں یہ منڈی کے جیئے ہیں یہاں پر آگے ہوں منڈی کے ملین کے محل ہے اور اچھا فوڈ پانڈا پر بھی آپ ڈلیوری ان کی موجود ہے اگر آپ فود پاندھنا اچھے بھی گھر پر ڈیلیوری کروانا چاہیں تو وہ بھی کروانا سکتے ہیں ایسے جو فیملی کے لیے بھی اچھے ہیں میاں سے اور اگر کوئی دوستوں کے ساتھ باہر پیٹھ گے انجوائے کرنا چاہے ویدر کے ساتھ لیٹ نائٹ سٹنگ کرنا چاہے تو وہ بھی آپ انجوائے کرنا چاہے مین روڈ ہے اور چہل پہل ہے پڑھ رونک جگہ ہے آپ آئیں گروپی موڈ ایک چشمے کی مارکٹ ہے اس کے بعد وردو وزار بھی ہے اس کے بلکل بیچ میں یہ موڈ ہے آپ پوچھیں گے بھی کسی سے نرنہ پور تو آپ ہسانی سے پہنچ سکتے ہیں ویڈیل دیسکرپشن میں بھی ہوگا انشاءاللہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی تو بتائیں یہ ویڈیو کیسی لگی اوورال لائک کریں شیئر کریں ٹیک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو نیچے بیل آئیکن دیکھ رہے تو بائنٹی اس کو پریس کریں تاکہ ہماری نیانیو نیوز بلکل جبردست ویڈیوز آنے والی ہیں تو سٹے ٹیون اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں آز رکھیں اللہ حافظ